بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک اور ٹاکسک فوڈ جو کہ ریفائن کابرڈیٹ اور شوگر کے بعد سب سے زیادہ ہماری لائف میں ڈیمیجنگ آیا اور اس کا آغاز ہوا نائنٹین سیمٹین نائن میں جب یہ ویجٹیبل آئل کوکنگ آئل مارکیٹ میں آیا اس سے کیونکہ یہ جیمو فوڈ تھا سکٹیز میں اس کے آغاز ہو چکا تھا سیمٹین نائن کے بعد اس کا ڈیٹا بھی ٹائم بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس میں آپ دیکھیں جو یہ مارکیٹ میں ہے ایٹی کے بعد اٹومیون ڈیز انسون ریزسٹنس شوگر ہائی اپ ہونا شروع ہو گیا بہتاشا ہاں کارڈی کاریس ڈیتھ وائرہ کیونکہ یہ سب سے بڑی وجہ ہے جو انہوں نے اس کو بہت بڑا سکیم ہے جو کہ سیمٹین میں کیا گیا جس میں سچورٹ فیٹ مکھن دیسی گی اس کو بند کر کے اس آئل کو پروف کیا گیا اور اسی کے ساتھ آپ حیران ہوا کہ امریکن ہارٹ اس فیشن کا آغاز بھی اسی سن میں ہوا اس کے بعد ان کی فنینسنگ سے اس نے اس کو ریکمنٹ کیا ہارٹ فیشن نے کہ ہارٹ کے لیے بہت اچھا ہے اور ابھی وہ مافیا مانگ رہے ہیں سوری کر رہے ہیں ریزلٹ آ گیا ہارٹ ڈیزیز بڑھ گئی سنسٹیفٹی بڑھ گئی اور اسو ریزسٹنس جو کہ ساری جتنی بیماریاں میں پندرہ سولہ بتا چکا ہوں آپ کو وہ ساری کاز میں ریفائن کاربورڈیٹ کے بعد بار بار کھانے کے بعد تیسری بڑی وجہ یہ ویٹیبل کوکنگ آئل ہے یہ بہت ٹاکسک ہے اس کو پروسس کیا جاتا ہے کیمکل ڈالے جاتے ہیں ٹو تھوزنڈ ڈگری تک جب ہیٹ گئی جاتا ہے اس میں کچھ نہیں بچتا اس لیے اس سے سب سے زیادہ یہ خطرناک ہے بچوں کے لیے یہ میں لیکچر ٹو میں بھی ذکر کر چکا ہوں اس کا وہاں جا کر ٹیل میں پڑھ سکتے ہیں سارا ٹیل میں یہ جی ایم او فوڈ اور بار ٹاکسک ہے اور دوسری حیرانگی کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں تھری ٹو فور بلین ڈالر کی امپورٹ ہوتی ہے اس آئل کی اور آپ حیران ہوں گے کہ پیٹرولیم کے بعد سیکنڈ بڑی ام پورٹ اسی ایڈیبل آئل کی ہے پاکستان میں اس سے آپ اندازہ لگا رہیں کیونکہ اس چیپسٹ ہے سستہ ہے اور اس لیے اس کو مدب بہت زیادہ پرافٹ مارجن ہے اس میں اور دوسرا آٹو امیون ڈزیز انسور رزیسٹنس میں آپ کو بتا نہیں سکتا موسٹ کامن جیسے میں نے آپ کو ایک لیکچر میں بتایا تھا کہ ہماری ساری سیل وال کولیسٹرال سے بنتی ہیں سٹریٹ فیٹ چاہیے ہمیں ہمارے ہارمون اس سے بنتے ہیں ہمارا برین وہی کھاتا ہے باڈی کے صحت کے لیے ب وہ سارا اس میں نہیں ہے یہ انسیچریٹڈ پولی مارف اس میں سٹریٹ فیٹ نہیں ہے اسی لیے یہ بچوں کے لیے بہت خطر نہ آگے آپ یوٹیو پہ چلے جائیں بے تہاشا ویڈیوز آپ کو ملیں گی بے تہاشا ٹاکسک ہے وہ بے شمار سٹڈیز آ چکی ہیں اس کے اوپر آپ جب ریسرچ کرنا چاہیں جا کے کر سکتے ہیں دیکھیں اس میں سوائے پولی مانو انسیچریٹ فیٹ کے علاوہ کوئی ویٹمان کوئی منرل کوئی اور کچھ نہیں یہ ان کا اپنا ڈیٹا ہے اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو آخر میں میں پھر آپ کو وہی رکمنٹ کروں گا کہ بیسٹ کوکنگ آئل ہمارے لیے کوکنٹ آئل ہے ناریل کا تیل ہے ہمارے ہر گلی ملے میں کولو لگے ہوئے ہیں وہاں آپ لے کے خود نکلوا سکتے ہیں دیسیگی ہمارے ہر گاؤں میں ہر گھر میں بن رہا ہے انپروسسٹ ہے ڈائریکٹ آ رہا ہے بہت بہترین ہے علیوائل ٹاپنگ کے لیے بہت اچھا ہے یا چھوٹا ایک دو منٹ کے کوکنگ فرائی کرنی ہے اس کے لیے تو آپ سبزیوں کو ا دال کے کھا لیں ویسے دو تین چمچ لے لیں بیسٹ ہے آپ کے لیے اور تیسرا ہمارے ہاں جو لوگ افور نہیں کرتے ہیں مسٹرڈ آئل سرسوں کا تیل کوکنگ کے لیے فرائنگ کے لیے بیسٹ ہے ان چار چیزوں کے علاوہ اور کوئی چیز کوئی آئل کوئی گھی کچھ آپ نے یوز نہیں کرنا اسی آئل کو جب وہ ہرڈوجینیٹڈ کر دیتے ہیں تو وہ ڈالڈا گھی بن جاتا ہے وہ اور زیادہ خطرناک ہے اور پچھلے کئی سالوں سے ہمارے ملک میں یہ جو مارجنی آ رہ ہے یہ سنثیٹک ہے فراڈ ہے پویزن ہے دنیا میں بین ہو چکا ہے یہ ہمارے بچوں کو اب بھی دے رہے ہیں تو اس کو جسٹ ایک اویرنس مہم سمجھیں میری ڈیوٹی سمجھیں پوری دنیا میں یہ ثابت ہو چکا ہے ہر طرف ہو چکا ہے صرف یہ ہماری جو ڈیابیٹک پسیشنیں ہیں یہ ان کو ہیویلی سپانسر کیا جاتا ہے آپ امریکہ میں بھی حیران ہوں گے کہ یہ دوسری بڑی انڈسٹی ہے آئل کے بعد ڈرگ اور یہ آئل انڈسٹی یہ سیکنڈ اور تھرڈ نمبر پہ ہیں سب سے بڑی انڈسٹی ہیں امریکہ میں بھی تو یہ وجہ ہے اس کی اس لیے اس سے بچیں آپ کچھ نہ ملے تو سرسوں کا تیر استعمال کر لیں دوسرا اس سے سستہ بھی ہے اور نیچرل بھی ہے اور گینک بھی ہے ہر وہ چیز جو فیکٹس نکل کے آئے گی پراسیس فوڈ نہیں لینا آپ نے نہیں لینا نہیں لینا ہول نیچرل فوڈ پہ زور دے رہے ہیں ہم پہر دن سے جیسے سبزی ہو گئی فروٹ ہو گیا جیسے کوکورنٹیل ڈریکٹ ہو گیا دیسی گی ہو گیا زیتون کا تیر ہو گیا زیتون ڈریکٹ آپ کھا سکتے ہیں زیت پھل بھی کھا سکتے ہیں تو یہ میرا میسے تھا چھوٹا سا اس کو آپ کریں اور انشاءاللہ جتنا تیل ہے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں یہ آپ کے بچوں اور آپ کے لیے پویزن زہر ہے اچھا جی خدا حافظ